ہیلو ایوروان دس ایسی آنیل اینڈ یا واشنگ اکیسی ڈیکنگل دوستو آج کی ڈیو میں ہم بات کریں گے اونر نائنے کے بارے میں تیس جون کو افیشلی لانچ ہو جائے گا بات کریں گے اسی فون کے بارے میں کیا فیچرز ہیں کیا پروز ہیں کیا کونس ہیں لیٹس کےٹ سٹارٹڈ لیٹس گو ٹو سکرین دوستو بات کرتے ہیں اونر نائنے کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو انڈرویڈ ٹین اور اس دیکھنے کو ملے گا magic ui 3.1 ہے اور ویٹ کی بات کرے تو 185 گرامز کا ویٹ ہے dual sim supported phone ہے with memory card اور یہاں پر آپ کو processor helio p22 دیکھنے کو ملے گا جس کے ساتھ power vr ge 8320 gpu ہے display کی بات کرے تو یہاں پر 6.3 جس کی ips LCD display ہے جو کہ 720 pixels والا ہے memory کی بات کرے تو یہاں پر آپ کو 64 gb storage اور 3 gb ram دیکھنے کو ملے گی اور micro sd card آپ لگا سکتے ہو back میں triple rare camera ہے جس میں main camera 13 megapixel کا ہے 5 megapixel کا ultra wide ہے اور 2 megapixel کا depth sensor ہے front camera کی بات کرے تو یہاں پر آپ کو 8 megapixel کا front camera دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر آپ 1080 pixels and 30 fps پر recording کر سکتے ہو USB port یہاں پر micro usb port ہے اور یہاں پر آپ کو accelerometer compass fingerprint rare mounted ہے اور proximity sensor ہے یہاں پر gyro mention نہیں ہے so i think نہیں ہوگا اس phone میں آپ کو کوئی بھی google services دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ کو Huawei کی app gallery use کرنی پڑے گی battery کی بات کرے تو یہاں پر آپ کو 5000 image کی بڑی battery دیکھنے کو ملتی ہے جس کے ساتھ کوئی fast charging نہیں ہے اور اس کی expected جو price ہے وہ کہیں پر 30,000 بتا رہا ہے کہیں پر 23,000 بتا رہا ہے لیکن میرے حصاب سے اس phone کی price ہونی چاہیے 17 سے 18,000 کیونکہ یہاں پر google services وغیرہ نہیں ہے تو user کو بہت زیادہ difficulties ہوگی کچھ لوگوں نے یہاں پر review دیا ہے over price set Oppo کا ایسے 22 سے 24 تک ملتے ہیں کیمرہ بھی کسی کام کا نہیں ہے اس سے Huawei best ہے یار انٹرڈ تو بہت اچھا ہے اس پیسس ٹھیک ہیں اتنی پرائس میں پاکستان میں launch کب ہوگا اور کتنا ویٹ کرنا پڑے گا users کو تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صحیح ہے لیکن میرے حساب سے یہ phone over price ہے آپ کو ایپون کے ساتھ لگا مجھے comments میں لادنی بتائیں تو دوستو owner 9 نے 5000 ایس کی بیٹری کے ساتھ آتا ہے Helio P22 کا processor ہے 3GB اور 64GB کا variant ہے کوئی fast charging نہیں ہے اور یہاں پر آپ کو google services دیکھنے کو نہیں ملتی تو میرے حساب سے یہ phone worth کرنا چاہیے 16 سے 17000 کوئی special feature وغیرہ اس phone کے اندر مجھے نہیں ملا تو میں یہ آپ کو recommend نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر google services نہیں ہے اور کوئی special feature بھی نہیں ہے تو ویڈیو پسند لائک کرو comment بتاؤ آپ کو honor 9 نے کیسا لگا and thanks for watching موسیقی